ہمارے اتحاص میں آئی ایس کی کتابوں میں آئی ایس پی سی ایس کی کتابوں میں یہ گوجر سمرات مہیر بھوت لکھا ہوا ہے سپس پردوم اندر بنا ہوا تھا جو خدای ہو کا شلال ایک نکلے ہیں ان سے ثبوت نکلے ہیں کہ یہ گوجر پرتیار سمراتوں کے دوارہ بنایا گیا تھا مہنہ پرتاب بھی مہارا ساجے کا ہے ان کا نیے کبھی مقالد میں رہے ہیں دودھ ہم نے پھلایا ہماری مہنہ دودھ پھلا سے لڑائی لڑ رہا تھا اکبر کے خلاب ایک بھی راج پوت اس کی ساتھ نہیں تھا اس کی ساتھ بھی گوجر کھڑے ہو کے گوجر دیش کے لیے جیتا ہے دیش کے لیے مرتا ہے اس میں کوئی بھی جراسہ بھی کہیں کتائی نہیں ہے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارا ہندوستان میں اور آج اتیاز سریز میں میں جس سکش سے بات کرنے آیا ہوں وہ بھاجپا کے نیتا بھی ہیں اور اکھیل بھارتی گوجر مہا سبھا کے راشتے اپادیاکس بھی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ گوجر آرمی کے سنستھاپک بھی ہیں اس لیے گوجر یواؤ کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے تو دوستو آپ شیئر کرتے رہیے گا ویڈیو اور ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے بہت بہت سواگت ہے آپ کا وریندر سنگھ گوجر جی ہمارے چینل پر ہمارے نواز پر آپ لوگ آئے آپ کا سواگت ہے وریندر گوجر جی یہ بتائیے گا کہ گوجر آرمی بنانے کیا وشکتہ آپ کو کیوں پڑی دیکھئے ہم نے گوجر آرمی کا سنگھٹن اکھیل بھارتی گوجر مہا سبھا یہ ہمارے ساماجی سنگھٹن ہے اپنے سماج کے یواؤ کو سکشا کی طرف کو موڑنے کا کام کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں کوری تیا ہیں ان کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑا سندیس ہم یہ دیتے ہیں راست ہمارے لئے سرو پری ہے راست کی ساتھ ہم جوڑنے کا کام کر رہے ہیں سفصت بنو اچھے پدو پر جاؤ اور دیش کی سیوہ کرو راجپوت سماج بار بار کہتا ہے کہ یہ ہمارے نام پر ریجیمنٹ ہے آپ کی نام پر ریجیمنٹ نہیں ہے تو آپ نے گوجر آرمی بنا لی اپنی دیکھئے راجپوت ریجیمنٹ یہ انگریجوں کے دوارہ بنائی گئی تھی اور یہ ثابت ہو چکا ہے جو لوگ انگریجوں کے ساسن میں ان سے ملے ہوئے تھے انہی کی ریجیمنٹ بنائی ہے جاتی اور دھرم کے نام کی ریجیمنٹ انگریجوں نے اپنے فائدہ کے لیے بنائی اور انہی ریجیمنٹ کے دوارہ دو سو سال تک انیہ اور جلم کا ساسن انگریجوں نے مہارے دیش پر کیا اس لئے انگریجوں نے ان کی ریجیمنٹ بنائی اور ہماری ریجیمنٹ اس لئے نہیں بنائی جب دیس میں انگریج یہاں ساسن کرنے کے لیے آئے سب سے پہلے اٹھارہ سو بائیس میں کنجا بہادرپور جو سہرنپور میں پڑھتا تھا وہاں بھدرہو کیا انگریجوں کے خلاف اور اٹھارہ سو ستہون میں میرٹ کی دھرتی پہ دھنسنگ کوتوال کے دورہ بھگل پھکا گیا اور اتنی بڑی کرانتی ہوئی کہ انگریجوں کے پیر اکھارنے کا کام کیا جب انگریجوں کو پتہ لگیا کہ سب سے بڑے دثمانگر بھارت میں کوئی ہے تو گوجر ہے اس لیے اٹھارہ سو اکاتر میں گوجروں کے خلاف کرمیل ٹرائی ایکٹ لگا کے ہماری جاتی کو بھاگی قرار کر دیا تھا اور اس لیے آزادی کے بعد انیس سو باون میں وہ ہمارے اوپر سے کلنگ ختم ہوا تھا اس لیے ہماری ریجمنٹ نہیں بنائی گئی اس لیے ریجمنٹ نہیں بنا گئی بات آپ کر رہے ہیں انگریجوں سے لڑنے کی مغلوں سے لڑنے کی بات آپ کرتے ہیں اور راجپوت سماج کہتا ہے چھتریے ہم تھے بھائی جی بھائی صاحب چھتریے کوئی قوم پہ نہیں لکھا جاتا چھتریے وہ ہوتا ہے جو لڑتا ہے اپنے دیش کے لیے لڑے لڑتا ہے اپنے سماج کی لڑائی لڑتا ہے چھتریے وہ ہوتا ہے چھتریے کوئی قوم پہ نہیں لکھا جاتا اور اتحاس گواہ ہے دنوں نے دیش پہ ساسن کیا اور جو مغلو سا لڑے انگریجو سا لڑے وہی تو چھتری ہیں جو ان کی دلالی کی ان کے ساتھ مل کر رہے یہ سارا اتحاس گواہ پڑا سارا کا سارا وہ مل کر رہے راج پوت ان سے مل کر رہے تو اچھتری کہیں کہ ہوگے چھتری تو وہ ہے جو انگریجو سا لڑے مغلو سا لڑے اور یہ اتحاس گواہ ہے مارے پاس سارے ثبوت ہیں ثبوت ہیں آپ کے پاس یہ میں تصویر دکھائیے گا مہربود جی کی تصویر یہاں پر ہے اور ہر گرجر گھر میں اور ہر گرجر گاؤں کے بھارے آپ کو بورڈ بھی ملے گا راج پوت سماج بار بار کہتا ہے یہ پہلے یاد کیوں نہیں آئے آپ کو آج ہی کیوں یاد آ رہے ہیں میر بوجھ اور پرتوی راج چوہان بھائی صاحب دو سو سال لڑائی لڑنا مزاک نہیں ہے سات سو سال مغلو سا لڑے دو سو سال انگریجو سا لڑے ہمارے مہاپرسوں نے کتنی محنت سے لڑائی لڑتے رہے اور جنگلوں میں ندی ناروں میں جا کر بسر کیا اور پڑھائی سے ونچت ہوگے سکسا سے ونچت ہوگے اب دیس اجاد ہوا اب دیرے دیرے ہمارے بچے پڑھ لکھ کے کامیاب ہوئے اور اپنے اتحاس کو جاننا شروع کیا تو اب ہم پیرو پہ کھڑے ہوگے آج ہماری طاقت ہے ہمارے پاس آرتھی کی صدی مجبوط ہے ہمارے بچے پڑھ لکھ کے کامیاب ہوگے اور ہمارے بچے رازنیتی میں آگے پہنچ گئے سارا اتحاس اجاگر کر دیا آج اتحاس سامنا رہا ہے ایسے تھوڑا اتحاس کو کچھ چھپا لے گا ہمارے اتحاس میں آئی ایس کی کتابوں میں آئی ایس پی سی ایس کی کتابوں میں یہ گوجر سمرات مہیر بھوت لکھا ہوا ہے سپس سبدوں میں لکھا ہوا ہے پرتورات چوہان سبدوں میں لکھا ہوا ہے اسے کچھ چھپا تھوڑا ہی لے گا تو ہمارا تو اتحاس اجاگر ہو چکا ہے اب راج پوت سماج بار بار یہ کہتا ہے کہ گوجروں کا کام گائیں چرانے کا تھا بہنس پان لے کا تھا آج یہ چھتریے بن کے دکھا رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو بات سچ ہے ہمارا سماج ہمیسا گائیں چرائی بھینس چرائی گوالہ رہے اور پہلے اور کوئی سادن نہیں تھا جس کے پاس گائیں بھینس یہی مال ہوتا تھا یہی طاقت ہوتی تھی جن کے پاس زمین ہے گائیں بھینس ہے وہی زمیدارہ کرتا تھا وہی طاقت میں رہتا تھا وہی رجوارے تھے اور کوئی رجوارہ نہیں تھا اس لیے یہ سچ ہے اس سے ہم گروہ سے کہتے ہیں کہ گائیں بھینس پالتے تھے زمیدارہ تھا زمین تھی اور ہمارے لوگوں نے ساسن کیا اور ساسن کے بعد جب پرثورات چوہان کے بعد تب ہم لڑتے رہے مگلوں سے لڑے پھر انگریجوں سے لڑے اور اب ہم نے دکھا دیا کہ ہمارا اتحاس کہاں ہے کہ محمد جو ندیسک ہے اس نے سپر سب دمکے دیا اور یہ کہا تھا اس نے کہ گوجروں کو جب یہ پتہ لگ جگا ہتتی کی طرح ہے جس طرح ہتتی کو پتہ رہے تیرے کان بہت چوڑے چوڑے ہیں طاقتور ہیں اور جس دن انہیں پتہ لگ جگا کہ کمر بھی تیری مضبوط ہے اب گوجروں کو پتہ لگ چکا اپنی طاقت کا اپنے رجواروں کا اپنے کتنے سمرات ہوئے اتحاس کا پتہ لگ چکا سپسٹ ہے ہر طرح ہر سبوت ہے راجبو سماج سے ہم کوئی چڑھ نہیں کر رہے کیوں ہمیں کوئی گلانی ہے لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی سامنے سچائی آ چکی ہے اور کہیں مگالتہ کسی کو ہو سامنے لے آؤ ہمارا ریجیمیٹ جو انگریجوں نے نہیں بنائی اس لیے نہیں بنائی کہ ہم نے تو ان کے سنڈی چڑھا کر رکھی لڑتے رہے ان کے خلاف تو ہماری ریجیمیٹ کیوں بناتے ہو ایر چاٹے تو سپسٹ کہ دیا ریجیمیٹ اسی کی تو بناوگا میں گھر میں پہرے دار اسی تو رکھوں گا جو میری گلامی کرے گا یا اپنے دسمن کو بنا لوں گا میں تو انہوں نے اپنی ریجیمیٹ میں ان لوگوں کو جنگے دی ہے جو ان کی گلامی کرے تھے اور اسی ریجیمیٹ کے دوارہ ساسن کیا وہی ریجیمیٹ انگریج کو ریجیمیٹ وہاں سنگ لینڈ سے لے کر نہیں آئی تھے ریجیمیٹ تو یہی بنائی اور انہی لوگوں نے ہمارے لوگوں پہ ساسن کیا گوڑیوں سے بھننے لاتھیوں سے مارا تھے وہی ریجیمیٹ کے دوارہ وہ تو سرم کے مار انہوں نے بولنا بھی نہیں چاہیے یہ بات کو جو اجاگر ہوگی ساری بات تھی راج پوتھ سماج کہہ رہا ہے کہ آج گرجر سماج اتنا پڑھ لیا کہ ابھی تو پہلے میر بھوج گرجر بتانے لگے پھر پرتوی راج کو گرجر بتانے لگے اب دیرے دیرے امبیٹ کر جی کو بھی گرجر بتا دیں گے دو تین سال بعد بھائی صاحب کسی کے بتائے سے کچھ نہیں ہوتا اتحاس تو لکھا ہوا ہے نچے سے نکل کا آرہا استم ہے سلہ لیکھ ہے جو ہمارے یہاں پورا تطوی بھا کے ندھے سے جو کام کر رہے ہیں وہ نکال کر لہ رہے ہیں ہم کون نکالنے والے ہیں ہم نکالنے والے کوئی نہ اپنا اتحاس کوئی اور لگا لسکتا نہ ہم نکال سکتے پورا تطوی بھاگ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے خدائی میں جو استم نکل رہے جو سلہ لیکھ نکل رہے ان سے اتحاس نکل رہا ہے اور ہمارا اتحاس تو باہر کے جتنے اتحاس کار آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے اتحاس اس میں سے نکل رہا ہے جو یہاں چاٹوکار اتحاسکار تھے وہ گھری جوکر مغلوں کے چاٹوکار تھے ہمارے اتحاس کو ختم کرنے کا کام کیا ہے ان لوگوں نے آج ہمارا اتحاس نکل کر رہا ہے وہ سب سامنے ہیں پورے ثبوت کئی بار سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں بھی ثابت ہو چکا اور اس میں اتحاس میں ثابت ہو چکا اب اس میں کہنے کو کوئی بچانی ہے راج پورت تو بچارے اب وہیں چلے گے جہاں وہ تھے کہاں تھے وہ چاٹوکاری کر رہے تھے اب چاٹوکاری کر رہے اب بھی چاٹوکاری اپنی کر رہے ان کی جہاں جہاں ستہ گلہ چاٹوکاری کر رہے چاٹوکاری کیوں نہیں کر رہے بھائی ایک بات بتاؤ مجھے میں نہیں کہتا جس کا اتحاس سچ ہے جس کے اتحاس میں جو لکھا ہوا ہے جو سلالیک سے نکل کھا رہا ہے اس آپ کیوں چھین رہے اپنے باپ کو تو چھین سکو کسی کے باپ کو کیوں چھین رہے آپ کسی کے باپ کو چھیننا اچھی بات نہیں ہے تو دیکھئے تھے میرے ساتھ اخیل بھارتیے گرجر محاصبہ کے راجتے اپادیاکس اور بھاجپا کے ورشت نیتا اور گرجر آرمی کے سنستھاپک تو آگے کے ویڈیو کے لیے بنے رہیے گا میرے ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ہمارے ساتھ لائپ بھی جڑنا چاہتے ہیں اس وشیہ کو لے کر گرجر راجبوت کو لے کر تو جڑ سکتے ہیں تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں نمشکار